جائے ہن دوستو اس ویڈیو میں آپ کا چھا ساتھ کے گڑھے بھی سیکھا ابھیاس بارہ ایف حل کرنا سیکھیں گے تو اس ابھیاس میں ہم سم چطر بھج کا چھتر پھل نکالنا آپ کو سکھائیں گے ابھیاس کو حل کرنے سے پہلے آئیے ہم اس کی بیسک جانکاری آپ کو بتاتے ہیں تو پہلے جانتے ہیں سم چطر بھج کسے کہتے ہیں ایسا چطر بھج جس کی چاروں بھجاؤں کی لمبائی سمان ہو جیسے یہاں پہ ایک چیتر ہم نے بنا دیا ہے یہ سم چطر بھج ہے اس سم چطر بھج کا نام ہے اے بی سی ڈی اس کی چاروں بھجاؤں کی لمبائی سمانہ یہ بھجا اس کے برابر یہ اس کے برابر یہ اس کے برابر سب ہی آپس میں برابر ہیں اس سم چطر بھج کے یہ بی ڈی اور اے سی دو وکرڈ ہیں سم چطر بھج کے وکرڈ پرس پر لمب سمدوی بھاجت کرتے ہیں پرس پر لمب سمدوی بھاجت کا مطلب دیکھیں جیسے بی ڈی یہ ایک بکڑ ہے تو اس کو اے سی کاٹ رہا جس بندوں پر او بندوں پر کاٹ رہا ہے تو یہ او ڈی یہاں سے یہاں تک کی دوری برابر ہوگی او بی کے اسی طرح او اے برابر ہوگا او سی کے اب یہ نہیں کی او سی برابر او ڈی یہ دونوں آپس میں برابر ہیں اور یہاں سے یہاں تک کی یہ دونوں آپس میں برابر ہیں یہ نہیں کی چاروں آپس میں برابر ہیں تو آپ کو اتنا دھیانکنا ہے کہ سمچتر بھوج کے وکڑ پرس پر لمب سمدوئی بھاجت کرتے ہیں ان کے بیچ یہ جو کوڑ بننا ہے سب نبی نبی انس کے بن رہے ہیں اب آئیے اس سمچتر بھوج کا چھتر پھل نکال کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں سمچتر بھوج سمچتر بھوج اس کا نام ہے ABCD اس چھتر بھوج کا کیا نام ہے ABCD کا چھتر پھل تو سمچتر بھوج کا چھتر پھل برابر ہوتا ہے ایک بٹے دو گوڑے بکرڑوں کا گوڑن پھل یعنی پہلا بکرڑ پہلا بکرڑ یہ چیز آپ کو یاد کرنا ہوگا گوڑے دوسرا بکرڑ دوسرا بکرڑ اس کو ہم انگریجی میں لکھیں تو ایک بٹے دو گوڑے پہلا بکرڑ بکرڑ کو انگریجی میں کہتے ہیں ڈائیگنل تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں D1 پہلا بکرڑ گوڑے دوسرا بکرڑ کو ہم لکھ سکتے ہیں D2 تو اس کو آپ یاد کر لیجئے سمچتر بھوج کا چھتر پھل برابر ہوتا ہے ایک بٹے دو گوڑے D1 گوڑے D2 آپ یہاں پہ دیکھئے ایک بٹے دو D1 کی لنبائی کتنی ہے D1 چلیے اس کو ہم D1 مانتے ہیں یہ پہلا بکرڑ تو اس کی لنبائی BD ہے گوڑے D2 اس والے بکرڑ کو ہم D2 مانتے ہیں تو اس کی لنبائی کتنی ہے AC ہے اس کا جو ماترک آئے گا چھتر پھل ہے تو اس کا ماترک آئے گا ورگ ایک آئی اب آئیے یہی پہ ہم اس کا چھتر پھل آپ کو نکال کر کے دکھا دے رہے ہیں مال لکھتے ہیں BD کی لنبائی BD برابر ہے پندرہ سینٹی میٹر اور بکرڑ AC برابر ہے AC برابر ہے 10 سینٹی میٹر تو اس سمچتر بھوج کا چھتر پھل کتنا ہوگا سمچتر بھوج سمچتر بھوج ABCD کا area برابر ہوگا ایک بٹے دو گوڑے D1 گوڑے D2 تو ایک بٹے دو D1 کتنا ہے چلیے اس کو D1 مال لیتے ہیں اور اس کو D2 مال لیتے ہیں تو D1 ہے 15 گوڑے D2 ہے 10 حل کریں گے سممندھت ناپیں دی ہیں اپنی ابھیاس پستکہ میرے اکتاستانوں کی پورتی کیجئے تو سم چطربھت سے سممندھت کچھ ماپیں یہاں پہ دی گئی ہیں اس سارڑی میں اور جہاں رکت جگہ ہے اس کو بھرنا جیسے یہاں دیکھیں کھالی جگہ ہے یہاں کھالی جگہ ہے یہاں کھالی جگہ ہے تو اس کو ہمیں بھرنا ہے تو آئیے ہم ایک ایک پشن کو حل کرتے ہیں جیسے پہلا پشن ہے پہلا والے میں کیا دیا گیا ہے دیکھیں پہلا بکڑ دیا گیا ہے آٹھ سنٹی میٹر دوسرا بکڑ دیا گیا ہے دس سنٹی میٹر اور ہمیں کیا گیاорт کرنا ہے اس کا چھے تر پھل گیا plot کرنا ہے دیکھیں پہلا بکڑ اس کو کیا کہیں گے D1 کہیں گے چلیے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں D1 اور دوسرا بکڑ اس کو D2 کہیں گے اور چھے تر پھل کو ہم a کہیں گے سم چطربھوز کا area تو چلیے سم چطربھوز کا area برابل کیا ہوتا ہے 1 بٹے 2 دو گوڑے دی ون گوڑے دی ٹو تو ایک بٹے دو دی ون کتنا ہے دی ون اس کا ہے آٹ گوڑے دی ٹو کتنا ہے دس حل کریں گے دو پنجے دس کیا بچا آٹھ گوڑے پانچ آٹھ پنجے چالیس چھتر پھل ہے تو چھتر پھل کا ماترک آئے گا سینٹی میٹر کا اسکوائل سینٹی میٹر کا اسکوائل تو یہاں کیا بھریں گے چالیس سینٹی میٹر کا اسکوائل اب آئیے دوسرا والا حل کرتے ہیں تو اس نے پہلا بھکڑ دیا گیا ہے اور چھتر پھل دیا گیا ہے ہمیں دوسرا بھکڑ گیانت کرنا ہے تو چھتر پھل اس کا کتنا دیا گیا ہے دو سو چالیس سینٹی میٹر اسکوائل سینٹی میٹر اسکوائل ایریا برابر کیا ہوتا ہے ایک بٹے دو گوڑے دی ون گوڑے ڈی ٹو تو اس کی جگہ پر ہم اتنا لگ سکتے ہیں برابر ادھر دو سو چالیس اب حل کریں گے چالیس سینٹی میٹر آیا اور چالیس سینٹی میٹر آئے گا اس کا ماتر کی کئی ہوتا ہے تو سینٹی میٹر چالیس سینٹی میٹر یہاں بھرنا ہے چالیس سینٹی میٹر اب آئیے ہم اگلا پشن حل کرتے ہیں پہلا کا تیسرا پشن ہے پہلا بکڑ گیاند کرنا ہے دوسرا بکڑ دیا گیا ہے اور چھتر پھل بھی دیا گیا ہے تو چلیئے چھتر پھل ایریا برابر دیا گیا ہے نو سیمی اسکوائر جبکہ سم چھتر بھوچ کا چھتر پھل برابر ہوتا ایک بٹے دو گڑے دی ون گڑے دی ٹو اور اب برابر ادھر نو سینٹی میٹر اسکوائر ماترک چھوڑ دے رہے ہیں ابھی ماترک باد میں لکھیں گے تو ایک بٹے دو گڑے دی ون کتنا ہے اسے نکالنا ہے گڑے دی ٹو تین ہے برابر ادھر نو اب چلیئے ہی پہ کار دیں تین اکیم تین اور تین ترکے نو کار دے رہے ہیں اب یہاں کیا بٹے دو بچہ دی ون بٹے دو بچہ اور برابر ادھر تین بچہ اسکا بٹا ایک کر دیں کئی چی گڑا کر لیں گے تو دی ون اکیم دی ون تو دی ون برابر کیا آ جائے گا دی ون برابر آ جائے گا تین دونہ چھے اتنا سینٹی میٹر تو یہ آیا اتر اب یہاں کیا بھریں گے چھے سینٹی میٹر چھے سینٹی میٹر چلی اب ہم نکال لیں اگلا چاؤتہ چاؤتہ ہمیں کیا گیاد کرنا ہے چاؤتہ ہمیں گیاد کرنا ہے چھے تر پھل نکالنا دیکھیں ہاں دی ون اور دی ون دیا گیا ہے اور ہمیں چھے تر پھل نکالنا ہے یہ تیسرا پرشن تھا یہاں پہ لگ دیں تو چاؤتہ دیکھیں دی ون اور دی ون دیا گیا ہمیں چھے تر پھل نکالنا ہے تو اے برابر ایک بٹے دو گوڑے دی ون گوڑے دی ٹو تو ایریا برابر ایک بٹے دو دی ون کتنا آٹھ دس ملو چار گوڑے چھے دو تیاں چھے کیا بچہ تین گوڑے آٹھ دس ملو چار تین چوک کے بارہ کے دو حاصل آئیں ایک تین اٹھ چوو بیس اور ایک پچیس ایک انگ پہلے دس ملو تو پچیس دس ملو دو اور یہ کیا ہے ایریا ہے تو سنٹی میٹر اسکوائر آئے گا تو یہاں کیا بھریں گے پچیس دس ملو دو سنٹی میٹر اسکوائر تو پہلا پرشن ختم ہوتا ہے دوستو اب آئیے دوسرا پرشن حل کرتے ہیں دوسرا پرشن ہے آکرکتی بارہ دس ملو تین ایک میں سم چطر بھج اے بی سی ڈی سے گھرے چیتر کا چیتر فل چوبیس ورگ سنٹی میٹر اور اوڈی برابر تین سنٹی میٹر تو یہ جو سم چطر بھج ہے اس کا چھتر فل چوبیس ورگ سنٹی میٹر ہے اور دیا گیا اوڈی یہ لمبائی یہاں تک کی لمبائی تین سنٹی میٹر ہے تو کہہ رہا ہے گیت کیجئے پہلا وکڑ بی ڈی کی لمبائی یہ وکڑ بی ڈی کی لمبائی گیت کرنا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے وکڑ اے سی کی لمبائی اس وکڑ کی لمبائی بھی گیت کرنا ہے تو اس وکڑ کی لمبائی تو ہم آسانی کے ساتھ گیانت کر سکتے ہیں دیکھیں اتنی دوری اگر تین سنٹی میٹر ہے تو یہاں سے یہاں تک کی دوری بھی تین سنٹی میٹر ہوگی کیونکہ سمچتر بھوج کے وکڑ پرس پر لمب سمدوئی بھاجت کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں پہلا چلی ہل کرتے ہیں سمچتر بھوج کے وکڑ پرس پر لمب سمدوئی بھاجت کرتے ہیں تو اس لئے وکڑ بیڑی وکڑ بیڑی کی جو لمبائی ہوگی وہ ہوگی دو گڑے اوڈی اوڈی کے دونہ ہوگی تو دو گڑے اوڈی کتنا ہے تین تو برابر ہو جائے گا چھ سنٹی میٹر تو ایک وکڑ کی لمبائی گیا تھو گئی اب آئیے دوسرا بکڑ ہم ایسی کیسے نکال لیں گے یہ جو دوسرا پرسن ہے چلی یہ دوسرا پرسن ہم کیسے نکال لیں گے چھتر پھل دیا گیا اس چھتر پھل کے سعیوگ سے ہم دوسرا بکڑ نکال لیں گے تو ایریا برابر کتنا دیا گیا ہے چو بیس ورگ سنٹی میٹر ایریا برابر کیا ہوگا ایک بٹے دو گڑے بکڑوں کا گڑن پھل تو ایک بکڑ ہے ایسی گڑے دوسرا بکڑ بی ڈی برابر ایدھر چو بیس ایک بٹے دو گڑے ایسی ایسی ہمیں نکالنا ہے تو ایسی گڑے بی ڈی ابھی ابھی نکال لیں کتنا ہے چھے برابر چو بیس چلی یہاں پہ حل کر لیتے ہیں تو چھے چوکے چو بیس یہاں کارنے پہلے تو ایسی بٹے دو ایسی بٹے دو بچہ برابر ایدھر چار بچہ اس کا بٹا ایک کر لیں گڑا کریں گے تو ایسی اکیم ایسی برابر چار دونہ آٹھ اور یہ کتنا آئے گا سینٹی میٹر اس کا ماترہ کھائے گا آٹھ سینٹی میٹر یہ اتر ہے اب آئیے ہم تیسرا پرشن حل کرتے ہیں تیسرا پرشن ہے نیلیما کے سم چطر بھوجاکار پلاٹ کا چھے تر فل اسی برگ میٹر ہے پلاٹ کا مطلب ہوتا ہے بھوکھنڈ تو نیلیما کسی کا نام ہے اس کا جو ہے کھیت ہے جو سم چطر بھوجاکار ہے اس کا چھے تر فل اسی برگ میٹر ہے اس کا پورے کا چھے تر فل کتنا ہے اسی برگ میٹر اسی برگ میٹر تو چلیے چھے تر فل اس کا لکھ لے رہے ہیں اس کا چھے تر فل اے برابر اسی برگ میٹر اور کیا کہہ رہا ہے یعنی اس کے ایک وکڑ کی لمبائی سولہ میٹر ہے اس کے ایک وکڑ چلیے اس وکڑ کی لمبائی چلیے ہم مان لیتے ہیں اس وکڑ کی لمبائی سولہ میٹر ہے تو وکڑ پہلا وکڑ دیون اس کو مانتے ہیں دیون برابر سولہ میٹر سولہ میٹر اس کی لمبائی ہے اب کہہ رہا ہے تو دوسرے وکڑ کی لمبائی گیاند کیجئے یہاں سے لے کر یہاں تک کی جو دوری ہے اس کی لمبائی گیاند کرنا ہے تو اس کو ڈی ٹو مال لیتے ہیں ڈی ٹو برابر ہاو مینی یہی پوچھ رہا ہے تو ہم جانتے ہیں یہاں دیا گیا ہے اے برابر اسی ورگ میٹر ایریا سمچتر بھوچ کا ایریا برابر کیا ہوتا ہے ایک بٹا دو گڑے ڈی ون گڑے ڈی ٹو تو اس کی جہاں پر ہم اتنا لکھ سکتے ہیں برابر ادھر اسی ایک بٹے دو گڑے ڈی ون کتنا ہے سولہ گڑے ڈی ٹو نکالنا ہے برابر اسی سولہ اکم سولہ سولہ پنجے اسی تو ایک بٹے دو گڑے ڈی ٹو برابر ادھر پانچ تو ڈی ٹو برابر کیا ہو جائے گا اس کا بٹا ایک کر لیں تو کیچی گڑا ہو جائے گا یہاں پہ ہم آپ کو دکھا دیں چلیے یہاں ہو جائے گا ڈی ٹو بٹے دو برابر پانچ بٹے ایک کیچی گڑا کریں گے تو ڈی ٹو برابر پانچ دو نا دس دس اور یہ کیا ہے میٹر تو میٹر آئے گا دس میٹر تو تیسرے کا یہ اتتر ہے آئی اگلا کوششن دیکھتے ہیں چوتھا پرشن ہے آکرتی بارہ دسملو تین دو میں دی گئی ناپوں کے آدھار پر سمچتر بھوچ سے گھرے چھتر کا چھتر پھر گیاد کیجئے یہاں پہ ماپ دی گئی ہے اور ہمیں اسی کے آدھار پر اس سمچتر بھوچ کا چھتر پھر نکالنا ہے تو چلیے یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا چیت دیا گیا ہے OD یہ دوری دی گئی ہے چار سنٹی میٹر تو OD اگر چار سنٹی میٹر ہے تو OB جو ہے یہ دوری یہ بھی چار سنٹی میٹر ہوگی اور AO اگر تین سنٹی میٹر ہے تو OC برابر بھی تین سنٹی میٹر ہوگا تو اس طرح سے ہم اس بکڑ اور اس بکڑ کی لمبائی گیانت کر لے جائیں گے تو وکڑ AC اگر نکالنا ہے تو وکڑ وکڑ AC برابر کیا ہوگا دو گڑے AO AO کا دگنا ہو جائے گا جتنا AO ہے اتنا OC ہے تو دو گڑے AO کتنا ہے تین سنٹی میٹر تو برابر ہو جائے گا چھ سنٹی میٹر بکڑ بکڑ BD کتنا ہوگا بکڑ BD وہ برابر ہوگا دو گڑے DO تو چلیے یہاں پہ حل کرتے ہیں دو گڑے DO کتنا ہے DO ہے DO یہاں پہ چار سنٹی میٹر تو برابر ہو جائے گا 8 سنٹی میٹر تو دو نو بکڑ معلوم ہے اب اس کا چھتر پڑ نکال لے ہیں سم چتر بھوجے کا چھتر پڑ برابر ایک بٹا دو گڑے بکڑ AC گڑے بکڑ BD دونوں بکڑوں کا گڑا کرنا ہے تو ایک بٹے دو گڑے AC AC کتنا 6 BD کتنا 8 2 چوک 8 کیا بچا 6 گڑے 4 6 چوک 24 24 سنٹی میٹر کا اسکوائر تو یہ اتر آیا تو چوک تے کا اتر یہ ہے اب آئیے اگلا کوششن حل کرتے ہیں پانچمہ پرشن ہے ایک سم چتر بھوجا کار گھاس کے کھیت میں 20 گائیوں کے چرنے کے لئے گھاس ہے تو اس طرح سے ایک سم چتر بھوج کی آکار کا کھیت ہے اس میں 20 گائیوں کے چرنے کے لئے گھاس ہے ید اس سم چتر بھوج کی پڑتے ایک بھوجا 25 میٹر 25 میٹر ساری بھوجا اس کی 25 میٹر ہیں یہ بھی 25 میٹر سب ہی بھوجا یہ بھی 25 میٹر اور یہ بھی 25 میٹر ہیں سب ہی بھوجا 25 میٹر ہیں اور ایک بھکرڈ 30 میٹر ہے اب چلی یہ والا بھکرڈ ہم مال لیتے ہیں اس کی لمبائی 30 میٹر ہے 30 میٹر یہ بھکرڈ جو ہے اس کی لمبائی 30 میٹر ہے تو پڑھتے گائے کو چرنے کے لیے اس گھاس کے کھیت کا کتنا چھتر پھر 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 اس پورے کھیت کو چرنے کے لیے 20 گائیوں کے لیے پری پری آپ گھاس ہے تو ایک گائے کتنا چھتر پھر پھر گھاس چرے گی اس کو نکالنا ہے تو سب پہلے ہم اس پورے کا چھتر پھر نکال لیں گے اس کے بعد 20 سے بھاگ دیں گے بس ایک گائے کتنا گھاس چرے گی کتنا چھتر پھر گھاس چرے گی یہ نکل جائے گا تو چلیئے سب دیکھئے یہ دوری پوری 30 میٹر ہے اور یہاں سے یہاں تک یہ پندرہ ہے اور یہاں سے یہاں تک بھی پندرہ ہے کیونکہ سم چطربوج کے بکڑ لم سم دو بھاجت کرتے ہیں تو یہاں سے یہاں تک کی دوری اور یہاں سے یہاں تک کی دوری دونوں برابر ہے ہو یہ دوری جب نکال لیں تو کیا ہو گا یہ دوری بھی اسی کے برابر ہوگی بس دونوں کو جوڑ دیں گے بس ہم یہ وکڑ گیا ت ہو جائے گا تو چلی ہم اس کا وکڑ کیسے نکال گے آپ اتنا دیکھ یہ تربوج دیکھ یہ والا چلی اس کا نام رکھ دیتے ہیں یم او ین تو تربوج یم او ین میں تربوج یم او ین میں کوڑ یہ والا کوڑ کوڑ او برابر نب بیان تو یہ کیا ہوگا یہ ایک سم کوڑ تربوج ہے اور سم کوڑ تربوج میں کر کا اسکوائر یعنی یم ین کا اسکوائر برابر ہوتا ہے لنب کا اسکوائر پلس آدھار کا اسکوائر لنب کون ہے یم او یم او کا اسکوائر پلس او ین کا اسکوائر یہ پائتھا گورس کا نیم ہے کر کا اسکوائر برابر لنب کا اسکوائر پلس آدھار کا اسکوائر یہ سم کوڑ تربوج کے لئے ہوتا ہے یہی ہے 90 کے سامنے والی بجا کر باقی ایک لنب اور دوسرا آدھار آئیے یہاں پہ ہم مان رکھتے ہیں تو یم ین کتنا ہے پچیس ہے تو پچیس کا اسکوائر برابر یم او کا اسکوائر یم او ہمیں نکال نا ہے تو یم او کا اسکوائر پلس او ین کا اسکوائر او ین کتنا ہے پندرہ تو پندرہ کا اسکوائر پچیس کا اسکوائر کریں گے تو ہو جائے گا 625 اور پندرہ کا اسکوائر کریں گے تو ہو جائے گا 225 ادھر لے آئیں گے تو مائنس 225 ہو جائے گا مائنس 225 برابر یم او کا اسکوائر 625 میں سے 225 گھٹائیں گے تو آئے گا 400 برابر یم او کا اسکوائر یا ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں اتنا برابر اتنا ہے تو اتنا برابر ہم اتنا لکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا گھوما دیں آنکہ بیچے کر دیں یم او کا اسکوائر برابر چار سو لکھ دیں وہی چیز لکھا ہے ہم نے اب ادھر ہم ورگ مول لیں گے تو یم او اسکوائر کا ورگ مول لیں گے تو یم او آئے گا اور چار سو کا ورگ مول لیں گے تو بیس آئے گا بیس بھی صحیح ہم چار سو تو یم او برابر بیس اس کا ماترک آئے گا میٹر چونکہ سب ہی میٹر میں تھے تو میٹر آئے گا تو اتنی دوری کتنی آئے بیس میٹر تو یہاں سے یہاں تک کی دوری کیا ہو جائے گی چالیس میٹر ہو جائے گی کیونکہ یہ جو بکڑ ہے اس کو لمب سمدوی بھاجد کر رہا ہے یہ والا رکھا کھنڈ اس کو لمب سمدوی بھاجد کرتا ہے تو یہ دوری اور یہ دوری دونوں برابر ہوتے ہیں سم چطر بھوج کے بکڑ پرسپر لمب سمدوی بھاجد کرتے ہیں تو یہاں سے یہاں تک کی دوری کتنی ہو جائے گی چالیس میٹر ہو جائے گی اور اس کو ہم بکڑ پہلا مانتے ہیں تو پہلا بکڑ دی ون برابر چالیس میٹر اور دوسرا بکڑ یہ والا دیا تھا دی ٹو اس کو مان لیتے ہیں دی ٹو برابر تیس میٹر دیا گیا تھا اب آئیے ہم اس چطر بھوج کا ہم چھتر پھل نکالیں گے تو گھاس کے مائدان کا چھتر پھل تو گھاس کے گھاس کے مائدان کا چھتر پھل برابر کیا ہوگا ایک بٹے دو گوڑے دی ون گوڑے دی ٹو ایک بٹے دو دی ون کتنا ہے چالیس ہے دی ٹو کتنا ہے تیس ہے کٹیں گے دو پندر اہیم تیس کتنا بچا چالیس گوڑے پندرہ پندرہ چوک کے ساٹھ اور یہ والا جیرو تو چھے سو ورگ میٹر آیا پورے اس مائدان کا چھتر پھل کتنا آیا چھے سو ورگ میٹر آیا اب مائدان کا چھتر پھل نکل جکا ہے ہمیں کیا نکالنا ہے کہ ایک گائے کو چرنے کے لیے کتنا چھتر پھل گھاس آئے گا اس کے لیے تو چونکہ چونکہ بیس گائے بیس گائے چرنے کے لیے چرنے کے لیے گھاس جو ہے وہ برابر ہے چھے سو ورگ میٹر یعنی اتنے چھتر پھل پھل بیس گائیں گھاس چرتی ہیں اس لیے ایک گائے چرنے کے لیے چرنے کے لیے گھاس وہ برابر ہوگا چھے سو میں آپ بیس سے بھاگ دے دیں گے یہ کٹا یہ کٹ دو سے کٹیں گے دو اکیاں دو اور دو تیاں چھے تو آئے گا تیس تیس ورگ میٹر ورگ میٹر تو یہ اتر آیا پرتے گائے کو چرنے کے لیے اس گھاس کے کھیت کا تیس ورگ میٹر چھتر فل پرابت ہوگا تو یہ اتر ہے دوستو اسی کے ساتھ یہ ابھیاس ختم ہوتا ہے میرا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ لائک کریے سیئر کریے ہمارے چینل گیان کا ساگر کو سبسکرائب کریے ہم ملیں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں اسی کے ساتھ کہتے ہیں جے ہند جے بھارت